آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ جو ہے موبائل کے ایپ کس طرح سے بنا سکتے ہو کسی بھی طرح کا ایپ بغیر کوڈنگ کے آپ کا بشک اپنا کوئی برینڈ ہو یا آپ کا فیس بک پہ یا کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا آپ جو ہے اپنا موبائل کا ایپ بنا سکتے ہو بغیر کوڈنگ کے تو یہاں پہ میں کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے والا ہوں بہت سارے پلیٹ فورم ہیں بنانے کے لیے تو میں ان سب کے بارے میں تھوڑی تھوڑی سے آپ کو جو ہے انفو دوں گا اور اس کے ساتھ ہی بیسٹ کون سا ہے آپ کو کون سا یوز کرنا چاہیے یہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ صرف اس میں ایپ بنا نہیں سکتے جیسے پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتایا ایپ بنا کے اس کے اندر آپ اپنے ایڈ لگا کے اس سے ار دھانے والا ہوں آج کی ویڈیو میں صرف پلیٹ فورم انٹرڈیوز کرواؤں گا کہ آپ کو کون سا چوز کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے تو یہ ویڈیو لمبی ہونے والی ہے تھوڑی سی تو کوشش کروں گا اس کو چھوٹی سے چھوٹا کرنے کی اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک دیکھی لیا ہوگا کہ آپ بغیر کورڈنگ کے ایپ بنا سکت دیکھ سکتے ہو وہ بھی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو ڈریکنڈ ڈروپ کرو گے اور آپ کا ایپ بن جائے گا اور یہاں پہ بہت ہی آسان طریقہ ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ 21 ویب سائیڈیں جو ہیں فائنڈ کی ہیں اس میں بتاؤں گا کہ کیا کیا سب میں فرق ہے اور آپ کو کون سی چوز کرنی ہے تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو سب سے پہلی جو ہمارے پاس ہماری ویب سائیڈ آتی ہے وہ ہے ایپی گائزر تو یہاں پہ آپ اس کا نام اور لنک وغیرہ جو اوپر دیکھ سکتے ہو یہی سے سرچ کر سکتے ہو یہ سارے لنک ایک ترتیب وائز میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب اس ویب سائیڈ پہ آپ کیا کر سکتے ہو ایک تو آپ بغیر کورڈنگ کے ایپ بنا سکتے ہو یہ جتنی بھی ویب سائیڈ ہیں ویسے ہے تو یہ ساری بغیر کورڈنگ کے تو اس کے اندر بھی آپ بغیر کورڈنگ کے ایپ بنا ہوگے اور بہت ہی آسان ہے اگر آپ لوگوں کو ایپ بنانے کا علیف بھی نہیں پتا تو یہ پہلی کچھ تین چار وی اس میں کیا ہے کہ آپ کو ایپ میں کچھ خاص کرنا نہیں پڑے گا صرف نیکس نیکس کر کے اپنی ڈیٹیل انٹر کرنی ہے اور اینڈ میں آپ کو ایک بیلٹ ان ایپ مل جائے گی جو آپ اپنے دوستوں کو شیئر کر سکتے ہو اور ان کو بتا سکتے ہو کہ یہ میں نے ایپ بنائی ہے اور وہ کوئی بھی بندہ بہت آسانی سے انسٹال کر کے اس کو یوز کر سکتا ہے اب اس والے پلیٹ فارم میں آپ کون کون سی ایپ بنا سکتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی ویب سائیڈ ہے اس کو ایپ میں کنورٹ کر سکتے ہو کوئی ایپی کے کو آپ ایپ میں کر سکتے ہو میوزک ایپ بنا سکتے ہو ایڈیوکیشن یہاں پہ آپ وال پہ پر یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اگر آپ یہ پلیٹ فارم یوز کرتے ہو تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کس طرح کی ایپ بنا سکتے ہو یہ تو ہے اس کے اندر تو اس کے بعد چلے جاتے ہیں ہم دوسری ویب سائیڈ پہ تو اس کا نام ہے ایپی پائی اور اس کے اندر بھی آپ جو ہے بہت آسانی سے چیزیں فل کرتے جاؤ گے اور آپ کے پاس ایپ بن کے تیار ہو جائے گی بغی یہاں پہ نیم اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بہت ساری ہیں اس کے اندر ایک یہاں پہ کوئیز والا بھی اگر آپ کو کوئی کوئیز وغیرہ بنانا چاہ رہے ہو ولوگر کی جو بنانا چاہ رہے ہو تو وہ سارا کچھ اس کے اندر آگا دو چار کلک کے اندر آپ جو ہے اس کے اندر بنا سکتے ہو نیکس ایپی کے نام سے یہ بھی سیم پچھلی جو دو بتائی ہیں سیم اسی طرح ہی ہیں کہ آپ نے جو ہے چیزیں فل کرنی ہیں اور یہ آپ کو ایپ بنا کے دے دے گی اس کے فیچر ہم چیک کر ل یہاں پہ یہ اس کے کچھ فیچر ہیں جس اس اس طرح کی یہ ایپ آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں یہ یہاں پہ آگئے جی پی ایس یوزر پوچھ نوٹیفکیشن ڈیٹا بیس اور اس میں پیمنٹ وغیرہ کے بھی سارے یہاں پہ چیزیں اور اس کو آپ جو ہے پبلش بھی کر سکتے ہو پلی سٹور پہ ویسے تو یہ ساری ویب ساتھ جو جتنے پلیٹ فورم بتاؤں گا یہ سارے کے سارے جو ہے دونوں کام کرتے ہیں ایپی کے بھی جنریٹ کرتے ہیں اور دوسری جو فائل ہوتی ہے ایپ جو پلی سٹور کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ جنریٹ کر سکتے ہیں اور پلی سٹور پہ اس ایپ کو پبلش کر سکتے ہیں اب آجاتے ہیں نیکسٹ والی پہ تو اس کا نام ہے ایڈالو.com تو یہاں پہ آپ سارا کچھ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کے اندر یہ چیزیں آپ کام کر سکتے ہو ٹمپلیٹ یہاں پہ دیے گئے ہیں یہاں پہ آپ اس اس طرح کی ایپ بنا سکتے ہو ابھی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سب کو اوپن کر کے یہاں یہی ویڈیو کے اندر ہی آپ نے انداز لگا لینا ہے کہ کون سی جو آپ کو چوز کرنی چاہیے پھر میں اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس پلیٹ فارم پہ آپ کو جانا چاہیے تو ایک یہ ہے اس کے بعد ایک یہاں پہ یہ ہے اب میں نام نہیں لے رہا ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ ساری چیزیں یہاں پہ کیا کرتے ہیں اس کو ڈیٹا بیس بھی اس کے ساتھ یہ والے لنک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور اس میں خاص بات باقی وہی ہے کہ آپ اس میں بس ایپ بنا سکتے ہو اگر اس کے ف فیچرز والا یہاں پہ دھونتے ہیں تو نہیں یہ ٹمپلیٹ ہے اگر آپ ٹمپلیٹ میں جاتے ہو تو یہاں پہ بنے بنائے آپ کو مل جاتے ہیں اور یہ بنی بنائی ایپ پڑی ہوئی ہیں آپ ان کو سلیکٹ کرو گے اور انی میں چینجنگ کر کے جو ہے اپنی ایپ بنا سکتے ہو نیکسٹ ہے ہمارے پاس sap.com اور اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو بہت سمپل سا ہے ڈرائگنڈرو والا حساب ہے اس کا بھی اور اس کے فیچرز پہ اگر ہم جائیں تو فیچرز میں ہمیں جو ہے یہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہاں پہ آپ ایک نظرین کو دیکھ لو اور اس کے بعد ایک اور نیکسٹ ہے یہاں پہ جو ہے یہ گیم بنانے کے لیے آپ چھوٹ چھوٹی گیمز اس میں بنا سکتے ہو اس کے کچھ پلین ہے اور کچھ یہاں پہ فری بھی ہے یہاں پہ فری دیا ہوا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ چل جاتے ہیں یہ بھی کافی اچھی ویب سائٹ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہمارے پاس آ چکے ہیں ٹمپلیٹ یہاں پہ فری فری لکھا ہوا ہے تو آپ ان کو سلیکٹ کر کے سیم اسی طرح کی آپ اپنی ایپ بنا سکتے ہو تو ایک ہمارے پاس یہ والی ویب سائٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کوئی بھی اپنا جو ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہو اور ایپ بھی بنا سکتے ہو اس کا نام آپ یہاں دیکھ سکتے ہو دوسرا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ایک یہ ہے اس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ انڈرائٹ کی بھی بنا سکتے ہو آئی ایس او کی بھی بنا سکتے ہو اور یہ دونوں کی دونوں بغیر کوڈنگ کے بنا سکتے ہو اب اگر اس کے فیچر کی بات کریں تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فیچ لکھا ہوا ہے یہ بالکل فری ہے اور اس میں یہاں پہ آپ نو کوڈنگ اور یہ سارا کچھ وہی جو باقی ویب سائٹس پہ ہیں یہاں پہ یہ رہے فیچرز اس کے تو ان میں یہ یہ چیزیں جو ہیں شامل ہوں گی اگر آپ اس پلیٹ فارم سے بناتے ہو تو نیکس چلتے ہیں نیکس ہے ہمارے پاس ایک یہ والی ویب سائٹ تو اس ویب سائٹ کی بات کریں تو جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی پہلی تین ویب سائٹ ہیں یہ بھی انہی سے آپ نیکس نیکس کرتے جائیں گے یہ آپ کو جو ہے چیزیں بتاتا جائے گا اور آپ جو ہے اس میں اینڈ میں آپ کو جو ہے بنی بنائی ایپ دے دے گی یہ اس کے فیچرز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اسی طرح کی آپ بنا سکتے ہو اس میں آپ کاؤنٹر وغیرہ یہاں پہ آپ فوٹو گیلری آڈیو پلیئر یوٹیوب ویڈیوز یہاں پہ یوٹیوب کی بھی آپ بنا سکتے ہو پیڈی ایف کی اسی طرح لنکس اگر آپ نے کوئی لگانے ہو لنکس لگا کے بھی آپ یہاں پہ بنا سکتے ہو اس کے بعد ایکسٹینشنز ہیں یہاں پہ اس کے بعد لی آؤٹ ہے آپ کو اس اس طرح کے لی آؤٹ دیکھنے کو ملتے ہیں مونٹائزیشن کے لیے بھی یہاں پہ دیا گیا ہے فائر بیس کنیکٹ کر سکتے ہو ای کامرس کی بنا سکتے ہو تو یہاں پر بھی کافی اچھے اس کے اندر آپشن دیئے گئے ہیں نیکس چلتے ہیں نیکس ہے ہمارے پاس یہ والی اس کے اندر کہہ رہے ہیں دی بیسٹ ایب میکر ان دی مارکٹ تو یہاں پہ اس کے اندر اب کیا کیا ہے فیچرز میں چلے جاتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جئے یہ آگے اس کے فیچرز اس میں آ جاتا ہے میسیجنگ آ جاتی ہے ایونٹس بوکنگ اور اس طرح کے جو ہے ویڈیو کالنگ کی بھی آپ بنا سکتے ہو میپ بھی آپ اس میں میپ کے لحاظ سے اگر کچھ بنانا چاہو تو اس میں گروپ چیٹ بھی ہے یہاں پہ آپ گروپ چیٹ بنا سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میڈیا گیلری اور کیو آر کوڈ اس طرح کی چیزیں آپ اس میں کر سکتے ہو نیکس چلتے ہیں نیکس ہمارے پاس ایک اور ویب سائٹ ہے اور اس کے اندر ٹمپلیٹ دیئے گئے ہیں بنے بنائے آپ ان کو دیکھ کے نیکس کرو گے تو انہی کے جیسی آپ اپنی ایب بنا سکتے ہو آگے چلتے ہیں ایک اور یہ ویب سائٹ ہے تو اس کے اندر بھی یہاں پہ ٹمپلیٹ دیئے گئے ہیں ایک یہ والی ویب سائٹ ہے بریوو کے نام سے ہے تو یہ بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں فیچرز دیئے گئے ہیں یہ یہ والے تو آپ اس اس طرح کی ایب بنا سکتے ہو اس کے اندر یہاں پہ ویڈیوز بغیرہ بھی دی گئی ہیں اور ان کو آپ جو ہے پلی سٹور اور ایپل سٹور دونوں پہ جو ہے پبلش کر سکتے ہو اس کے بعد ہے ایک یہ والی تو اس کو بھی آپ دیکھ لو تو یہاں پہ اگر فیچرز ہیں فیچرز نہیں ہیں یہاں پہ ٹمپلیٹ ہیں ٹمپلیٹ سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا تو یہ رہی اس کے ٹمپلیٹ اس میں آپ اس اس طرح کے کام اس کے اندر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ تو میرے خیال میں ایک کامرنس کے لئے زیادہ بیسٹ رہے گی کیونکہ اس میں نہیں اس میں باقی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایک کامرنس کے علاوہ بھی تو آپ اس میں بہت طرح کی یہاں پہ بنا سکتے ہو اب ایک یہ والی رہی اب یہ کیا کام کرتی ہے کہ یہ آپ کو جو ہے اگر آپ کی صرف کوئی ویب سائیڈ ہے اس ویب سائیڈ کو اگر آپ نے ایپ میں کنورٹ کرنا ہے تو میں چاہوں گا کہ جو باقی اتنا کچھ آپ کو بتایا ان کو چھوڑ کے آپ اس پہ آئیں تو یہ جو ہے ورڈ پریس کی بیسٹ ٹیم ہے جو کہ آپ اس کی ریٹنگ وغیرہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اور کافی ایکٹیو یوزر بھی ہیں یہ کیا کرتی ہے کہ آپ کی کسی بھی ویب سائیڈ کو ایپ میں کنورٹ کر کے آپ کو دے دیتی ہے اس کے بعد نیکس چلتے ہیں آپ نے تھم کیبل کا نام سنا ہوگا بہت فیمس تھا کسی زمانے میں تو جب سے انہوں نے پرائزنگ کی ہے تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا ڈاؤن چلا گیا ہے تو اس میں بھی آپ کیا کرتے ہو دیکھو اس طرح سے ڈرائگن ڈروپ کرو گے چیزیں لگاؤ گے سلیکٹ کرو گے اور اپنا ڈیٹا انٹر کرو گے آپ کی ہر طرح کی ایپ جو ہے اس میں بن جائے گی تو یہ ایک اور اس کے بعد ہے لاسٹ میں ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ کوڈلر ہے کوڈلر کافی فیمس ہے اور اس کے اوپر بھی آپ کو تفصیل سے میں بتاؤں گا اس کو چھوڑ کے آگے چلتے ہیں یہ والی ایک ویب سائیڈ ہے اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے آپ ایک سے زیادہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ دو لوگ اس ٹائم وہ آپ کو ڈیمو کے طور پہ دکھایا کہ دو سے زیادہ لوگ بھی ایک پرجیکٹ پہ ایک ٹائم میں کام کر سکتے ہیں میں نے جو سرچنگ کی تھی اب میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دوں میں نے جو سرچنگ کی ہے اس کے اندر تو انہوں نے بیسٹ ویب سائیڈ یہ بتائی گئی ہے آپ چاہو تو اس کو سٹارٹ کر سکتے ہو لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو سٹارٹ کیا تھا تو تھم کیبل تب بہت فیمس تھا اس سے سال پہلے دو سال پہلے اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ کے اس میں کچھ کہہ سکتے ہیں لیمیٹیشن لگی تھی اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ کے پھر کوڈولر پہ آ گیا میں نے جو یہ دو پلیٹ فارم یوز کی ہیں تو ان کے اندر آپ بنا سکتے ہو آپ اس کے اندر بھی ہر طرح کی ایب بنا سکتے ہو سیم جو اس کا انٹرفیس ہے وہی انٹرفیس اس کا ہے یہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی چھوڑ کر سکتے ہو باقی جو سٹارٹ والی دو چار ویب سائٹیں ہیں یہ تو ان کے لیے ہیں جن کو سمجھ لو کہ ایک منٹ کے اندر ایب چاہیے وہ اس کو اوپن کریں نیکس نیکس کر کے اپنی ڈیٹیل فیل کریں اور ان کے ایب مل جائے گی اگر باقی آپ دیکھنا چاہو کہ اپنی مرضی سے ایک چیز کو آپ کسٹمائز کرنا چاہتے ہو لوگو سپلیش سکرین ہوم اور مینیو وہ سارے باقی ان ویب سائٹ میں ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی پلیٹ فارم چوز کر لیں آپ ان ویب سائٹ کو اوپن کر لیں ان کا لنک ڈسکریپشن میں جو آپ کو بیس لگتی ہے آپ وہ اوپن کریں ساری ملتی جلتی ہیں سب کے سیم ڈیش بورڈ ہیں صرف آپ نے چیزیں درائگ اینڈ ڈروپ کرنی ہے اور آپ کی ایب بن جائیں گی ایب ویب سائٹ سوفٹ ویئر ساری چیزیں تقریبا ان میں کور ہو جاتے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ تب تک کے لئے خدا حافظ